بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طلابات وطالبات ہم امانیات و عبادت و حید کا مفہوم سبق پڑ رہے تھے اور اس کا ہم نے جو ہے وہ question answer شروع کیے تھے سوالات و جوابات صفحہ نمبر 12 اور 13 کے اور صفحہ نمبر 12 کے تفصیلی سوالات اور مختصر سوالات کے بعد آج ہم کرنا جا رہے ہیں خالی جگہ والے سوالات تو سب سے پہلے جو اس کی خالی جگہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اور تمہارا ڈیش ایک ہے اس کی علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو جو پہلے خالی جگہ ہے وہاں پہ آئے گی لفظ اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے اور آگے ہے اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر ڈیش کا مالک ہے یعنی ہر شائع کا مالک ہے آگے وہ ہمیشہ سے ہے اور ڈیش رہے گا یعنی ہمیشہ رہے گا جہاں پہ آئے گا ہمیشہ آگے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ڈیش کہلاتا ہے یعنی شرک کہلاتا ہے تو یہ جو نمبر چار پہ آئے گا وہ ہے شرک آگے ہے نمبر پانچ عقیدہ تحید کو ماننے کی وجہ سے انسان میں ڈیش و انکساری پیدا ہوتی ہے آجزی تو یہاں پہ لفظ آئے گا کیا آجزی پیدا آتی ہے آگے درست جواب کے گرد دہرہ لگائیے تو جو بھی اس کا ٹھیک انصر ہوگا اس کے گرد جو ہے وہ سرکل کریں گے انصر کے تو سب سے پہلے تحید کا مانی کیا ہے اکٹھا کرنا ایک ماننا سوچنا تو کیا ہے تحید کا مانا ایک ماننا اللہ کو ایک ماننا تو جو بے کا جوزہ ہے اس کے اوپر ہم سرکل کریں گے ٹھیک ہے آگے صفحے پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ سوال ہے سب سے پہلے عقیدہ تحید کی مکمل وضاحت بیان ہوئی ہے سورة الاخلاص میں سورة الناس میں سورة الفلق میں اور سورة الکوسر میں تو یہاں پہ آئے گا سورة الاخلاص جو سب سے پہلے ہے وہ کیا ہے سورة الاخلاص اور اس کے اوپر ہم سرکل کریں گے آگے کائنات کی ہر شائع کا خالق و مالک ہے کون انسان فرشتہ اللہ تعالیٰ تو اس کا جو جزہ جیم وہ ہے اللہ تعالیٰ اور آگے جن تو اس کا ٹھیک انصر ہے وہ ہے جن اللہ تعالیٰ جیم لفظ جیم پر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اوپر ہم سرکل کریں گے آگے عقیدہ تحید کی وجہ سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے تکبر کی غرور کی بزدلی کی یا آجزی کی تو جو اس کا جیم دال جزہ ہے وہ ہے آجزی کی ٹھیک ہے تو اس کو اوپر ہم سرکل کریں گے دال کو اوپر آگے سوال سب سے بڑا گناہ ہے چھوٹ بولنا شرک کرنا چغلی کرنا یا وعدہ خلاقی کرنا سب سے بڑا گناہ شرک ہے انہیں شرک اللہ ظلم و نظیم ہم نے پیچھے بھی پڑا اس کو تو بے شک شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے تو یہاں پہ ہم بے کو پر اس کو سرکل کریں گے آگے کالیم علف کو کالیم بے کے ساتھ ملائیے تو یہ صورت اخلاص ہے صورت اخلاص کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور یہ اس کے مکمل ترجمہ لکھے ہوئے ہیں لیکن مکمل ترجمہ جو ہے وہ آگے پیچھے کار کے دکھے ہوئے ہیں تو اس کو ہم نے ٹھیک جگہ پر ملانا ہے کل ہوا اللہ آحد سب سے پہلے تو اس کا ٹھیک انصر ہے وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی دیئے کہ وہ اللہ ایک ہے تو پہلے جوز کو ہم نے دو کے ساتھ ملانا ہے دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے آگے اللہ سمد تو اس کا دوسرے کا جو ہے وہ چوتھے کے ساتھ ہم ملائیں گی اللہ بنیاز ہے ٹھیک ہے آخری کے ساتھ دوسرے کو آخری کے ساتھ ملائیں گی آگے لم یالد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے تو یہ بالکل اپوزیٹ ہے اس کے آمنے سامنے ہے اس کو بالکل سامنے ہم نے ملانا ہے آگے ہی ولم یا کلہ ہو کفوان آحد تو یہ سب سے آخر پہ ہے تو اس کو ہم نے اپوزیٹ شائد پہ سب سے پہلے کے ساتھ ملانا ہے وہ اس کا تجمہ ہے اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے کلے بھی مکمل ہوئے اور آگے اسماع و لسنا درزیل اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا تجمہ لکھئے نمبر ایک الخالقو پیدا کرنے والا اس کا تجمہ کیا ہے الخالقو پیدا کرنے والا آگے المالکو کائنات کا مالک یعنی بادشاہ پوری کائنات کا جو کلی مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ٹھیک ہے آگے القیوم پکڑنے والا تھامنے والا لیکن یہاں پہ القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا جس کا لفظی تجمہ ہے ہم صرف وہی کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا العادل انصاف کرنے والا عدل کرنے والا ٹھیک ہے اس کا تجمہ کیا ہے العادل انصاف کرنے والا الرحمان بہت ہی رحم کرنے والا سب سے زیادہ جو رحم کرنے والا الرحمان اللہ کی ذات ہے الرحیم مکمل ہوئے آپ کی یہ محشق مکمل ہوگی ہے اس کو آپ نے جو اس کے خالے جگہ ہے اور جو اس کے آہ ترجمے والے ہیں کالم وہ بھی ادھر ہی آپ نے بک کے اوپر کرنے ہیں اور یہ جو اسما اور اسنا ہے وہ بھی بک کے اوپر کرنے ہیں اور اس کا جو درست جوابات کے دہرہ لگانے والے ہیں وہ بھی بک کے اوپر کرنے ہیں لیکن جو پہلے تفصیلی سوالات تھے اور جو خل مخصص سوالات تھے وہ آپ کے نوٹ بک کے اوپر کرنے والے تھے تو اس کو آپ نے بھی اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے اس کو آپ نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ